وَهَا وَإِلَّا وَهَا وَإِلَّا جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بڑی عذیت تھی بی بی کو درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی کبھی باہنی کروٹ لیتی تھی سلمہ کہتی ہے مجھ سے دیکھا نہ گیا انہیں سر پہ ردہ ڈالی گھر سے نکل پڑی مولا کو اطلاع تو دے دو ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے اچھا آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے نا کہ کیا گھبرات دل کی قیفیت کیا مولا نے خدید پوچھا کیا بات ہے سلمہ اتنا پریشان کیوں مولا حالت ٹھیک نہیں ہے لگتا نہیں ہے کہ باپ زندہ پائیے گا اللہ میں یہ مجلسی بیار میں لکھتے ہیں مولا تیز قدموں سے گھر میں آئے خدا بحق علی و فاطمہ پہی محبت جو علی و فاطمہ میں تھی ہمارے گھروں میں قیدہ کر دے خدا آئے بی بی کے سرانے بیٹھ گئے اللہ میں یہ مجلسی لکھتے ہیں بیار میں کہ تکیے سے سر اٹھایا مولا نے بی بی کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا بڑی محبت سے پکارا زہرہ کوئی جواب نہیں فاطمہ کوئی جواب نہیں بنت رسول کوئی جواب نہیں جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرہ میں علی بکار رہا مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی یا علی آپ آگئے بس آپ ہی کا انتظار تھا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے وسیعت ہوئی مولا چلے گئے اسمہ میرا بستر لگا دو میرے بچے آ جائیں تو ان کو پہلے کھانا کھلا لینا پھر مرنے کی اطلاع دینا بی بی کی شہادت ہو گئی یہاں تک بعد صبح کی مجلی سے پہنچی کہ امام حسن و حسین ماں کے جنازے پر آئے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا امام حسین ماں کے پاہتی آئے ماں کے تلووں کو امام حسین نے اپنے رخصاروں سے ملنا شروع کیا امام تمہارا اللہ آل آیا ہے امام تمہارا حسین آیا ہے امام اپنے حسین کا جواب دو ورنہ حسین کے روح نہیں بچے گی جسم میں حسن نے سہارا دیا دلہ سادیا اب تو جو ہونا تھا ہو گیا بابا کو اطلاع دے دو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی مولا کائنات آئے غسل دیا گیا کفن پنہایا گیا جنازہ تیار ہو گیا روایت کہتی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو امیر المومنین نے بچوں کو پکارا حلمو تزودو من امکم آؤ ماں کا آخری دی دار کرو فہنت ونادت وساحت ومگدت یدیہا وضمہمو علیہ صدرہ ملیہ بندے کفن ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ برامد ہوئے بی بی نے چیخ ماری بچوں کو اپنے کلیجے سے لگا دیا امیر المومنین قسم کا پہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس وقت بچے ماں کے سینے سے لپٹ کے بہن کر رہے تھے زمین و آسمان کے درمیان سے آوازِ آلی بچوں کو ماں سے علب کر دو فرشتوں میں دو کسی کے باپ مرتا ہے کسی کے ماں مرتی ہے اولاد سے کام نہیں لیا جاتا محلے والے کرتے ہیں عزیز کرتے ہیں رشتے دار کرتے ہیں دوست یار کرتے ہیں وہ بچے جائے گے جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اس رات کی تاریخ میں میرا مولا کیا کرے تاریخ کہتی ہے سلمان فارسی کا بیان ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا میں اپنے گھر میں تھا اچانک دروازہ کھٹ کھٹایا گیا دروازہ کھولا دیکھا فاطمہ کے دونوں یتیم میرے دروازے ماشاء اللہ خیر تو ہے شہزادو یہ دلی رات تو کہاں ہیں تم سلمان اممہ کو قتل کر دیا گیا سلمان اممہ کو شہید کر دیا گیا ہے سلمان چلو بابا نے بولایا ہے اممہ کے دفن میں شرکت کر لو پھر ایک منٹ رکھ جائیے ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے فطرت آدمی کی جانتے ہیں کیا ہے جس وقت انتقال ہوتا ہے نا اس وقت آدمی بھی لگ کے روتا ہے تڑپ کے روتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد کام دھام ہے قبر کھدنا ہے اطلاع دینا ہے تھک بھی جاتا ہے آدمی روتے روتے کچھ دیر کے بعد چپ ہو جاتا ہے لیکن لاکھ تھک کے چپ ہو گیا ہو جب کوئی اپنا چاہنے والا دی جاتا ہے تو آدمی کے سمر کا بندھل ٹوٹ جاتا روایت کے دیا دھیر آپ کو جو سلمان دکھ مولان یادے بیکھا تڑک کے گھڑے ہو گئے دھوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگایا سلمان زہرہ نے قدر کر دیا گیا پشا اللہ یا اللہ دھوڑ کے سلمان دکھ کے لیجے سے لگا لیا مولانا بتاؤں آپ کو اس وقت علی کو کیا یاد آرہا دی رات کو کہنے لگے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بولایا ہے مولان کیوں کہ سلمان تمہیں فاطمہ کی شادی یاد ہے فاطمہ کی رخصتی یاد ہے رسول اللہ کے گھر سے پیغمبر کی طرف سے زہرہ کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے سلمان اسی لیے تم کو بولایا چلو فاطمہ کو آخری بھٹھتے تھک جاتا ہے چھوک ہو جاتا ہے تاخیر چاہے جتنی ہو جائے دفن میں لیکن جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اس وقت کوئی اولاد کو چیخنے سے روک سکتا ہے آپ بتائیے فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے ہاں امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نے اقل سے بتائیا امام حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں چاہیے لیکن مجبوری کیا ہے امہ کی وسیعت ہے یہ لوگ شریک نہ ہو روتے ہیں آواز جائے گی شریک ہو جائیں گے غم کہتا ہے چیخو مسیبت تیتی ہے کلکو حالات تیتی ہے آواز نہ نکلنے پائے اب سناوں آپ کو داستہ کہتے ہیں آگے آگے بی بی کا جنازہ جا رہا ہے پیچھے پیچھے حسن حسین گریبان میں مو ڈالیں آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے جزاکم رب دکھو ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تدفین میں تو شرکت کی ہے آپ لوگوں سے سب نے نا قبرستان تو گئے ہیں نا ایک عورت کو دفل کرنے کے لیے کم از کم کتنے محرم چاہیے ہیں فاچ کم سے کم ایک سرانے ہوگا ایک پائتی ہوگا کمر میں کپڑا لگتیم تو یہ اوپر ہوگا ہے نا کم از کم دو لوگ نیچے چاہیے نا اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرتا ہے یا علی اب بتاؤ اس میں اچھے غازے سید لوگ ہیں فاطمہ کے بچے سناوں کہ اس آدھی رات کو علی نے پھر کیا کیا کہ کچھ نہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کیوں کہ اس لیے کہ فاطمہ اطلیق کمزور ہو گئی تھی کہ علی نے بی بی کے جناسے کو بچوں کی طرح کے نیحار پہ لے کمر کے پاس آئے لگتا پیغمبر علی کی مشکل کو سمجھ رہے تھا دو ہاتھ بر آمد ہوئے علی میری حوانت میرے حوالے کرتا ہے بس آخری بات اور ختم دعا میں نے ابھی کہا حالات گئتے چیخنا چاہیے غم کہتا ہے چیخو مسئیبت کہتی تڑپو حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے جب حسن و حسین نہیں رو سکتے تو علی چیخ کے روئیں گے اور مولا چیخیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا ہے نا لیکن جب فاطمہ کو دفن کر چکے تو اب تو پابندی ختم ہو گئی نا بس آخری بات سمجھے یہ میرے بات روایت گئی جب مولا دون کر چکے قبر فاطمہ پر بیٹھ گئے روح کیا قبر رسول کا فرمایا یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر میری طرف سے آپ کی بیٹی کی طرف سے ابھی یہ بتائیں دیں کہ آپ کے بعد کیا ہوا روتے روتے قیدے اللہ یا رسول اللہ عن صفیت کا صبری یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی امالی سے بردار